نوشاہ صاحب وزیراعظ صاحب نے کیاپیٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگوں میں کیا کہا جی میری پرائیم نیسٹر نواز شریف صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو سامٹ ہے یہ بڑی ٹرکی تھی اور یہ انٹی ایران سنٹیمنٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ تھا اس کے اندر تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی اور پاکستان آئندہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گا کیونکہ پاکستان نے کمیونکیس آئین کیا ہے سپرائیم نیسٹر صاحب کو کہنا یہ تھا کہ پہلے بھی جو ہے پاکستان کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران اور سعودیہ کے درمیان جو بھی تنازیات ہیں اس کو حل کرایا جائے اور آئندہ بھی پاکستان جو ہے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناتے پاکستان اس اپنے کردار کو آئندہ بھی جاری رکھے گا اور کوشش کرے گا کہ آئندہ بھی جو سنازیات اٹھ کڑے ہوتے ہیں ان کے حال میں پاکستان اپنا بھرپور کے دار دا کرے اس کے علاوہ میں نے ان سے ٹرم کے بارے میں بھی بات کی کہ ٹرم سے بھی ان کی سرسری ملاقات ہوئی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک اچھی ملاقات تھی پلیزنٹریز جو ہے نب وہ آپس میں ایکسچینج ہوئی ٹھیک ہے نوشاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ دو دن جب ریاض میں وزیراعظم بھی موجود تھے اور اس پر کچھ تنقید بھی ہوئی کس طرح سے دیکھا آپ نے کیونکہ آپ نے یہ سارا سمٹ کور کیا ہے لمحہ با لمحہ آپ وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹس بھی دیتے رہے ہیں تجسیے بھی دیتے رہے ہیں آپ نے کیا انیلائز کیا ان دو دنوں میں دیکھئے حکومت کے لیے یہ جو سمٹ تھی یہ ایک بڑا انتحان تھا کیونکہ ایک طرف سعودی عربیہ تھا اور دوسری طرف ایران اور ضروری اس لیے تھا اس سمٹ میں جانا جو ہے پاکستان کے شمولی تختیار کرنا بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ اگر پاکستان ابسٹین کرتا یا نہ جاتا یا ایپسنٹ ہوتا تو اس صورت میں بھی ایک واضح پہغام جو کہ پاکستان کو ایران کی سائیڈ پر کھڑا دیتا وہ چلے جانا تھا اور اگر وہاں پہ پاکستان بہت بولڈ یا بلنٹ کوئی بات کرتا تو پھر انٹی ایران اس کے اندر وہ جو ہے نا اس مخمصے میں پاکستان جو میری مختلف other than prime minister مختلف لوگوں سے جو اس وقت جو foreign office کے لوگ تھے یا جو اس سمٹ میں دوسرے delegates شامل تھے ان سے بہت detail discussions ہوئی سارے معاملے کے اوپر تو ان کا بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے blessing is disguise ہی تھا کہ جو ہے وہ prime minister کی speech کا time نہیں تھا اور دوسرا سب سے بڑا اہم پہلو یہ تھا کہ پاکستان خود بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ low profile رہے کیونکہ Malaysian president نے جس طرح کی تقریر کی اس کے بعد بھی یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ وہاں پر جو امریکن جو اجنڈا پلس جو سعودی اجنڈا ہے اس پر جو لوگ پورا اتر رہے ہیں جو ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا اسی language پر بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو prominence دی جا رہی تھی تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا فیل وقت ہم بڑی thin line پر چل رہے ہیں اور کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت سیکٹیرین وائلنس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا پاکستان progress کر رہا ہے اور اپنے آپ کو develop کر رہا ہے سو پرائی منسٹر کا بھی جو میں نے پہلے پاکستان اتنا strong ہو جائے کہ وہ influences سے نکل جائے اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایم سٹاس لے سکتا ہے پاکستان جو فوکس ہے پاکستان کے اندر جو اس کی ملشت ہے اس کی بہتری سب سے زیادہ اس وقت ریجنل بحث میں نہیں علجنا جاتا ہے کسی ایسے اس مسئلے پہ نہیں علجنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے domestic مسائل کر دے لائن اوڈا اور اس سے جو جو کچھ پسلے چار سال کا ہیڈ آف نیوز کیاپیٹل ٹی وی محمد نوشاد علی ہمارے ساتھ موجود تھے ناسن آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں وسیر عاصم محمد نواز شریف نے کیاپیٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان امت مسلمہ کے لیے کام کرتا رہے گا وسیر عاصم محمد نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں انہوں نے کیاپیٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی ہے انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا پہلے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناصیات حل کروانے کی کوشش کی اور آئندہ بھی یہ کوشش جاری رکھیں گے وزیر عاصم محمد نواز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور وزیر عاصم محمد نواز شریف نے کیاپیٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی ہے